دوستو کون ہے ویسٹ انڈیز کے سمار جوشپ جنہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ ویکٹ لے کر اتحا سرچ دیا ہے جہاں وہی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جس کو کل آسٹریلیا کے تیج گیند بات مچل سٹاک نے اپنی تیج گیند سے ان کے گھٹنے کو توڑ دیا تھا جہاں کل جس وقت ان کو بال لگی تھی پورا ویسٹ انڈیز اور کرکٹ جگت کے کافی لوگوں نے اس پل کو محسوس کیا تھا جس درد کے ساتھ وہ گراؤنڈ سے باہر جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس سیریز سے باہر ہو جائیں لیکن جس طریقے سے آج انہوں نے میچ میں واپسی کری اور آسٹریلیا کی ساتھ ویکٹ لے کر میچ کو جتایا ہے اس کی تاریخ پوری دنیا کر رہی ہے جہاں ویسٹ انڈیز کے پورو بلے باج برین لارا جب کومنٹری کر رہے تھے اور جب انہوں نے اس پل کو دیکھا تو وہ بھی کومنٹری کرتے ہوئے رو پڑے کیونکہ کل برین لارا نے سمر جوشب کے درد کو محسوس کیا تھا یہ وہی سمر جوشب ہیں جو کی آج سے گیارہ مہینے پہلے ایک گارڈ کی نوکری کرتے تھے دوستو سمر جوشب میں پیسے اکٹھے کر کے دو مہینے پہلے سمان کھڑی دا تھا تاکہ وہ کلکٹ کھیل سکیں سمر جوشب ایسے گاؤں سے آتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے جیہاں ان کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ گارڈ کی نوکری کرتے تھے وہ کافی محنت کرتے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ سمر جوشب کو سہر میں آنے کے لیے اور بتایا جا رہا ہے کہ سمر جوشب جس گاؤں سے آتے ہیں ان کو شہر آنے میں دو دل لگتا ہے اور جس طریقے سے آج انہوں نے ڈیڑھ سو کلومیٹر پردی گھنٹے کی سپیڈ سے ساتھ وگڑ کو چٹکایا ہے اس کی چرچہ پوری دنیا کر رہی ہے آج کے انٹرنیٹ کے جمانے میں ہر ایک انسان کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے لیکن سمر جوشب کے گاؤں میں انٹرنیٹ تک نہیں ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی محنت سے آج دنیا کو حیران کر دیا ہے وہ قابل تاریف ہے بڑے بڑے پلئر ان کے بارے میں کافی تاریف کر رہے ہیں اور ان کی گیند باجی دیکھ کر آج پورا اسٹریلیا سن پڑ چکا ہے جیہاں اپنی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ جس طریقے سے آج انہوں نے اپنی گیند باجی کو دکھایا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس لئے کہ پیٹ کمینس نے ان کے ساتھ ٹی شٹ کو ایکچینج کیا ہے جیہاں انہوں نے بھی ان کی بہت تاریف کری ہے اگر ہم بات کریں ایوی ڈیویلیس کی ایوی ڈیویلیس نے ان کی تاریف میں کہا کہ جب میں نے اس پچیس سال کے لگی کہانی پڑی تو میری آنکھیں نم ہو گئی اور کہیں نہ کہیں ان کے پاس جو ٹیلنٹ تھا آج اس کو دنیا نے دیکھا جہاں سمار جوشب کی سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ جب ان کو کل چوٹ لگ گئی اور سمار جوشب کی جندگی سے ہم سب کو ایک سیکھ لینی چاہیے جس طریقے سے کل ان کو چوٹ لگی تھی جس درد کے ساتھ یہ گراؤنڈ سے باہر ہوئے تھے اس کو دیکھنے کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید یہ گراؤنڈ میں واپسی نہ کرے لیکن انہوں نے اپنے کپتان کو یہ کہا لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے کپتان کو یہ کہا کہ جب تک ختم نہیں کریں گے تب تک ہٹیں گے نہیں اور آج انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا اپنی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اسٹیلے کے ساتھ وکٹ کو چٹکا کر میچ کو جیتا ہے اس کی تعریف کرکٹ جگت میں ہر کوئی کر رہا ہے جہاں گیارہ مہینے پہلے تک سمار جوشب جس طریقے سے گارڈ کی نوکری کرتے تھے اور آج انہوں نے ساتھ وکٹ چٹکا کر پوری دنیا میں اپنے نام کو روشن کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی بالنگ سے پورے کرکٹ جگت میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ پچیس سال کا لڑکا آنے والے سامنے میں کتنے وکٹ چٹکانے والا ہے اگر ان کی بالنگ کی بات کریں تو یہ 150 کلومیٹر پر تھی گھنٹہ کی سپیڈ سے بال کو فیکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑے بڑے پلیئروں نے ان کی بالنگ کے بارے میں کافی تعریف کرتے ہوئی یہ کہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ویسٹ انڈیز کا بہت بڑا پلیئر بننے والا ہے لیکن سمار جوشن نے اپنی مہنے سے جس طریقے سے کرکٹ جگت میں اپنی پہچان کو بنانا شروع کر دیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد سبھی لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک ایسے گاؤں سے آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں دنیا میں ایگزیسٹ بھی نہیں کرتا ہے اس گاؤں سے نکل کر شہر میں آنے کے لیے دو دل لگ جاتے ہیں اس گاؤں میں انٹرنیٹ نہیں ہے اس گاؤں میں کوئی سفدھائیں نہیں ہیں اس کے بعد بھی سمار جوشن نے جس طریقے سے